گیماری کیپ میں آج ہم مائلر کی بات کریں گے مائلر ایک ایتھس تھا یعنی اسے ہدا میں یقین نہیں تھا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس کے تمام حیالات بدل گئے تو آج ہم بات کریں گے گوڈ فرینڈڈ می تو فلم کی طرف چلتی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریمائنڈر کہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مائلر نیو یارک سٹی میں رہتا تھا اور مائلر ایک ایتھس تھا یعنی اس کا گوڈ پر بلیو نہیں ہے اور وہ اپنے میسیج کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک پاڈ کاسٹ چلاتا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ زندگی میں ہر چیز کسی وجہ سے ہوتی ہے اور کوئی سوپر نیچرل پاور اس پر حکومت نہیں کرتی اور اسی کاسٹ کی وجہ سے وہ اپنے جیسے بہت سے لوگوں میں فیمیس بھی تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ اس سے ہیٹ بھی کرتے تھے لیکن اس کے باوجود اسے ہدا کے نام سے نفرت تھی اور اسے جب بھی موقع ملتا وہ اس نفرت کو باہر نکالنے کا کوئی موقع نہ جانے دیتا میلر اکثر اپنی پوڈکاسٹ پر ریلیجیس لوگوں کو انوائٹ کرتا اور ان کے بلیفز اور نظریات کا مذاکراتا لیکن ایک دن کچھ بہت عجیب ہوتا ہے جب مائلز گھر جا رہا تھا اسے فیس بک پر ایک فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے گوڈ نام سے اور مائلز جانتا تھا کہ کوئی اس سے پرینک کر رہا ہے اس لیے وہ اس ریکویسٹ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور اپنے گھر جانے لگتا ہے لیکن یہ ریکویسٹ بار بار آ رہی تھی اور مائلز ہر دفعہ اسے ڈیلیٹ کر رہا تھا اور سرپرائزنگلی مائلز نوٹ کرتا ہے کہ گوڈ کے پروفائل پر ایک کلاوڈ ہے اور بلکل ویسا ہی کلاوڈ آسمان پر اس کے بلکل سامنے موجود ہے اور مائلز بار بار ریکویسٹ سے فیڈ اپ ہو کے آخر کار اس ریکویسٹ کو کنفرم کر لیتا ہے اور جیسے ہی مائلز ریکویسٹ اسیپٹ کرتا ہے اسے گوڈ کی طرف سے میسیج آتا ہے جس میں وہ اسے جان ڈوو نام کے آدمی کو ایڈ کرنے کے لیے کہتا ہے اور اسی وقت ایک آدمی کی اس سے ٹکر ہو جاتی ہے وہ آدمی مائلز سے اپولوجائز کرنے لگتا ہے مائلز اسے گوڈ سے دیکھتا ہے اور اسی وقت اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں جان ڈوو ہی ہے یعنی وہی آدمی جسے گوڈ نے فیس بک پہ سیجیسٹ کیا ہے اور اسے لگتا ہے کہ کوئی اس سے مزاق کر رہا ہے اس لیے وہ جان کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور جان کو فالو کرتے ہوئے وہ ایک سبوے میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں بہت سے مسافر پہلے سے موجود تھے اور وہاں ایک ٹرین آنے والی تھی جسے دیکھ کر جان بے چین ہو رہا تھا اصل میں جان کا ابھی ابھی بریک اپ ہوا تھا مائلز بھاگتے ہوئے اس کی طرف جاتا ہے کیونکہ جان ہدھکشی کا سوچ رہا تھا اور اس سے پہلے کہ جان ٹرین کے سامنے آ جاتا مائلز اسے پیچھے سے کھینچ لیتا ہے اور اس کی جان بچا لیتا ہے اور اسی وقت جان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ گلت کر رہا تھا اس لیے وہ مائلز کا شکریہ ادھا کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اسی رات مائلز بہت کنفیوز تھا اور جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کون اس کے ساتھ ایسا مزاق کر سکتا ہے وہ جان ڈوف کی پروفائل چیک کرتا ہے لیکن فیس بک پر اسے کوئی حاصل انفرمیشن نہیں ملتی پھر وہ گوڑ کے اکاؤنٹ کو دیکھنے لگتا ہے اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ گوڑ کو نیچر پسند ہے اور اسی وقت اسے گوڑ کی طرف سے ایک اور سیجیشن آتی ہے اور اس دفعہ اس سیجیشن کا نام کارا بلوم تھا اسی رات مائلز کی اچانک سے آنکھ کھلتی ہے اور اس کے روم میں تیز میوزک چل رہا تھا اور اسی وقت اسے پتا جلتا ہے کہ کسی نے اس کے کمپیوٹر کو ہیک کر لیا ہے اور اس کی بہت سی پریزنٹیشنز بھی ڈیلیٹ کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے میوزک سسٹم اور گھر کی تمام چیزوں کے ساتھ بھی چھیر چھار ہو رہی تھی اور اس کا مطلب صاف تھا کہ کوئی مائلز سے بہت نفرت کرتا ہے اور وہ اسے تنگ کرنا چاہتا ہے اگلے سین میں ہمیں کارا بلوم نظر آتی ہے اور وہ ایک بہت مشہور جنرلسٹ ہے اور وہ ایک بڑی فرم کے ساتھ کام کر رہی ہے کارا ہمیشہ سے ہی اپنی پرفارمنس کی وئے ایسے ٹاپ پر رہی ہے لیکن کچھ ہفتوں سے اس کی پرفارمنس کافی ڈاؤن تھی اور اس وجہ سے وہ بہت مشکل میں پڑ گئی تھی اور اس کی باس نے اسے لاسٹ وارننگ دی تھی گسے میں اس کے آفیس میں گس جاتا ہے اور اس سے ریکویسٹ کے بارے میں پوچھتا اور اسے حبردار کرتا ہے کہ وہ جو بھی پرینک اس کے ساتھ کر رہی ہے وہ کرنا بند کرے اور اس کے علاوہ اس کے سسٹم کو ہیک کر کے اس کے ساتھ گربر کرنا بھی بند کرے لیکن کارا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اس لیے وہ گسے میں آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ وہ کیا بات کر رہا ہے جس پر مائلز اسے اپنا فون دکھاتا ہے اور اسے ساری بات ایکسپلین کرتا ہے کہ وہ کس مشکل میں پڑ گیا ہے وہ دونوں کچھ دیر بات کرتے ہیں اور آخر کار وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کوئی ان دونوں کے ساتھ مزاک کر رہا ہے مائلز اس سب سے بہت پریشان تھا لیکن کارا سرپرائزنگلی اسے ایک انٹرسٹنگ سٹوری سمجھتی ہے اور وہ اپنا نیا آرٹیکل اسی پہ لکھنے کا پلان کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مائلز سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس کے مجرم کو پکڑنے میں اس کی مدد کرے گی یہ سن کر مائلز اس کے ساتھ کام کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے اسی شام مائلز اس کے ساتھ اپنے ایک ہیکر دوست راکیش سے ملتا ہے اور وہ راکیش سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ گوڑ کے آئی پی ایڈریس کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے راکیش اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آخر کار کیارا کے کہنے پر وہ نرم پڑ جاتا ہے اور مان جاتا ہے اور کچھ دیر ہیکنگ کرنے کے بعد راکیش کو پتا چلتا ہے کہ گوڑ کا آکاؤنٹ ایک فائر وال کے ذریعے محفوظ ہے اور ایسا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور ایسا کرنے کی صلاحیت کسی بہت ہی جینئیس کے پاس ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود راکیش ساری رات محنت کر کے گوڑ کی لوکیشن معلوم کر لیتا ہے اور وہ دونوں ٹائم ضائع کیے بغیر اس لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں اور یہاں ایک پرانا سا گھر تھا جو کہ سیل کے لیے لگایا گیا تھا وہ دونوں پورا گھر چھان مارتے ہیں لیکن انہیں وہاں کچھ نہیں ملتا سوائے ایک پینٹنگ کے جو کہ جیسیز کی تھی اور اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جو بھی ان کے ساتھ مزاق کر رہا ہے وہ جانتا تھا کہ مائلز وہاں آنے والا ہے نیکس سین میں مائلز کارا کے ساتھ گھر جاتا ہے جہاں رکیش بھی اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ تھا اور اسی وقت مائلز کا کمپیوٹر خود سے اپریٹ ہونے لگتا ہے جیسے کہ کوئی اسے ہیک کر رہا ہو اور اسی وقت وہ مائلز کی ایک فیملی پکچر پہ آ کے رک جاتا ہے اور جو ہی کارا اس پکچر کو دیکھتی ہے تو وہ اپسٹ ہو جاتی ہے اور اپسٹ ہو کے باہر چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر مائلز اور اکیش کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ کیوں چلی گئی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ کارا پکچر میں کسی کو جانتی ہے یہ پکچر بیس سال پہلے کی ہے جب مائلز کی مدر ہسپیٹل میں کینسر سے لڑ رہی تھی اور دو ان نون لوگ جو کہ پکچر میں پیچھے کھڑے تھے وہ ڈاکٹرز تھے جن کا نام مائلز نہیں جانتا تھا اور مائلز جانتا تھا کہ اس کے ڈیڈ اس بارے میں ضرور جانتے ہوں گے لیکن مزے کی بات تو یہ تھی کہ مائلز کے ڈیڈ ڈیویڈ ایک پادری تھے جو روز ہی لوگوں کو گوڑ کا یقین دلایا کرتے تھے مائلز ان کے پاس جاتا ہے اور ان دونوں میں اپنے اپنے نظریات کو لے کر بحث شروع ہو جاتی ہے لیکن آخر کار مائلز انہیں پکچر دکھا کر اس عورت کا نام پوچھتا ہے اور اسے پتہ جلتا ہے کہ وہ عورت ڈاکٹر سوزین بلوم ہیں اور مائلز کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ کارا کی مدد ہے رات کو وہ کارا سے ملتا ہے اور اسے پتہ جلتا ہے کہ کارا نے 22 سال سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں کیونکہ ایک دن اچانک وہ اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی اور کبھی واپس نہیں آئی تھی اور اسی لئے کارا ایموشنل ہو کے وہاں سے چلی گئی تھی کیونکہ اس نے بہت سالوں بعد اپنی مدر کو پکچر میں دیکھا تھا اور مائلز سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب آپس میں کنیکٹیڈ ہے اور وہ شخص جس کا نام گوڈ ہے اصل میں اس نے مائلز کو کارا کی مدد کے لئے بھیجا ہے تاکہ وہ اسے ایک بار پھر سے اس کی مدر سے ملوا سکے اگلے دن وہ سوزین کو ٹرپ کرتی ہیں اور مائلز کارا کو ہمت دیتا ہے کہ کارا ان کے پاس جائے اور ان سے بات کرے سارا تھوڑی نرویز تھی لیکن پھر بھی وہ ان کے پاس چلی جاتی ہے اور سوزین فوراں ہی اپنی بیٹی کو پہچان لیتی ہے اور وہ اسے چھوڑ دینے کے لئے کافی شرمندہ بھی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہاں اس کی ایک اور بیٹی آ جاتی ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ہوش ہے اور آگے بھڑ چکی ہے کارا کو یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے جبکہ مائلز اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگتے ہوئے کارا کا ایک گاری سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کارا بھی ہوش ہو کے نیچے گر جاتی ہے اور مائلز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس نہیں چل رہی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ ماری گئی ہے اور اسی وقت ایک ڈاکٹر ٹیکسی میں سے نکل کے باہر آتا ہے جو کہ جان ڈیو ہی تھا یعنی وہی آدمی جسے مائلز نے مرنے سے بچایا تھا جان جلدی سے کارا کو سی پی آر دیتا ہے اور اس کی جان بچا لیتا ہے اور مائلز سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور ہر چیز دوسرے سے کنیکٹ ہو رہی تھی اگلے دن کارا کی ماں اس سے ہوسپیٹر ملنے آتی ہے اور وہ اس سے سوری کرتی ہے کہ بائیس سال پہلے وہ اسے بنا بتائے چلی گئی تھی اور اس کی وجہ اس کا ہسپنڈ تھا کیونکہ وہ بہت ایبیوسیف تھا اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ وہ کئی دفعہ اسے سکول دیکھنے آئی لیکن اس میں ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ کارا سے مل سکے اور کارا یہ سب سن کے رونے لگتی ہے اور اپنی ماں کو ماف کر دیتی ہے اس طرح گوڑ کی طرف سے سیجیسٹ کیے دو الگ الگ لوگ جن کی جان مائلز نے بچائی تھی یعنی کارا اور جانز ڈوب اب اپنی زندگیوں میں ہوش تھے کچھ دن بعد مائلز یہ دونوں عجیب و گریب واقعات جو اسے دو اجنبی لوگوں کے قریب لے آئی تھی اپنے پوڈکاسٹ پر سناتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مائلز کی نظریات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور ایک دن مائلز کو ایک بڑی کمپنی اپروچ کرتی ہے اور وہ اسے آفر کرتی ہے کہ وہ اس کی پوڈکاسٹ کو نیسٹ لیول پر لے جائیں گے اور وہ اسے ایک بہت ہی بڑا کنٹریکٹ آفر کرتے ہیں مائلز اس آفر سے بہت ہوش تھا لیکن اسی دن گوڑ اسے ایک فرنڈ سیجیشن بھیجتا ہے اور اس دفعہ یہ عورت کیٹی بروک تھی لیکن مائلز اسے اگنور کر کے اپنے نیو بوس سے ملتا ہے اور جس وقت وہ پوڈکاسٹ کو امپروف کرنے پر بات کر رہے تھے تو مائلز کے فون پر نوٹیفکیشن آتا ہے کوڈ ہیس چینج ہس پروفائل پکچر اور اس سے پہلے والی پکچر بہت ہی کارم کلاوڈی سنی درے کی تھی لیکن اس دفعہ کالے بادل اور ہفناک بجلی تھی اور اس کے ساتھ ہی باہر موسم اچانک سے بدلنے لگتا ہے اور بہت گھر چمک کے ساتھ بارش ہونے لگتی ہے اسی وقت مائلز کو ریالائز ہوتا ہے کہ گوڈ نہیں چاہتا کہ وہ بروڈکاسٹ کو جاری رکھے اور پھر وہ اپنے فرنڈ رکیش کی سیجیشن پہ اس نیو فرنڈ ریکویسٹ یعنی کیٹی بروکس کو دھونڈنے کا فیصلہ کرتا ہے رکیش اس کے ورک پلیس کو دھونڈنے میں مدد کرتا ہے اور کچھ دیر بعد کارا اور مائلز اس جگہ جاتے ہیں جہاں کیٹی ایک بیزی ریسٹورن میں کام کرتی تھی لیکن وہ ہر روز کام پر لیٹ ہو جاتی تھی اور اس ویسے اکثر ہی اس کا باس اسے ڈانٹا کرتا تھا اور اس کے لیٹ آنے کی وجہ اس کا بیمار بیٹا تھا جس کی اسے دیکھ پال کرنی تھی لیکن اس کا باس اسے سبھی کسٹمرز کے سامنے ڈانٹنے لگتا ہے مائلز یہ سن کر کیٹی کے لیے بولنے لگتا ہے اور اس کے باس کو کہتا ہے کہ وہ کسی بھی عورت کو اس طرح ٹریٹ نہیں کر سکتا اور وہ باس کو کیٹی سے معافی مانگنے کے لیے کہتا ہے کیٹی کا باس اس سے معافی مانگتا ہے اور ساتھ ہی اسے جوب سے نکال دیتا ہے اور مائلز نے سب کچھ گلت کر دیا تھا اس لیے وہ راکیش سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ کیٹی کے گھر کا ڈریس ڈھنڈے تاکہ وہ جا کے اس سے معافی مانگ سکے لیکن راکیش کسی کے گھر کا ڈریس نکالنا ان ایتھیکل سمجھتا تھا لیکن چونکہ یہ سب کیٹی کی بھلائی کے لیے تھا اس لیے آخر کار وہ مان جاتا ہے کچھ دیر بعد مائلز کیٹی کے گھر پہنچتا ہے اور اس سے سوری کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اسے کچھ جوب ویکنسیز بھی دکھاتا ہے جو اچھا پے کر رہی ہیں اور اس کے گھر کے پاس ہی ہیں لیکن کیٹی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مائلز نے جو اسے جانتا بھی نہیں اس کے گھر کا ڈریس کیسے نکلوا لیا اس لیے وہ اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے اور مائلز اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ یہ سب اس کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے لیکن کیٹی اس کی ایک نہیں سنتی اور اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے اور این اسی وقت کیٹی کو اس کی دوست کا فون آتا ہے اور وہ اسے ایک جوب کے بارے میں بتاتی ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے اس جوب کے انٹرویو کے لیے ابھی کے ابھی پہنچنا ہوگا لیکن کیٹی اس ٹائم اپنے بیٹے کو اکیلہ چھوڑ کر جوب انٹرویو کے لیے نہیں جا سکتی تھی اور اسی وقت کیٹی کو ریالائز ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے اس لیے وہ بھاگتے ہوئے باہر آتی ہے اور وہ مائلز کو روک کر اسے اپنی مدد کے لیے کہتی ہے نیکس سین میں مائلز اور دونوں ماں بیٹے کہیں جا رہے تھے اور کیٹی اسے بتاتی ہے کہ چھ سال پہلے اس کا ہسپنڈ اسے چھوڑ کر چلا گیا اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا گونگا اور سیڈیسٹک ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسے اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی اور اسی لیے وہ اکثر کام سے لیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ مائلز سے کہتی ہے کہ وہ اس کے بیٹے کا حیال رکھے جب تک کہ وہ انٹرویو سے واپس نہیں آ جاتی اور مائلز کے پاس یہ اپنی گلتی صدارنے کا اچھا موقع تھا اس لیے وہ فوراں ہی مان جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک پاس مجود ریسٹورینٹ میں اپنے بیٹے کو مائلز کے حوالے کر کے انٹرویو کے لیے چلی جاتی ہے اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب وہ واپس نہیں آتی تو مائلز اس کے بیٹے سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں سن پاتا اور ہموشی سے بیٹھا ہوا تھا اور اسی وقت وہ ونڈو سے باہر ایک آدمی کو گٹار کے ساتھ گزرتے دیکھتا ہے تو وہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور مائلز بھی اس کے پیچھے جانے لگتا ہے اس کے بعد وہ دونوں پاس مجود ایک میوزک شاپ میں جاتے ہیں اور وہاں نیڈ میوزک پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے مائلز کو پیانو بجانا آتا تھا اس لیے وہ اسے کچھ میوزک پلے کرنا سکھاتا ہے اس کے بعد مائلز ایک بہت اچھی دھن بجاتا ہے دوسری طرف کے انٹرویو دے کے ریسٹورینٹ میں آتی ہے اور وہاں نیڈ اور مائلز نہیں تھے اور اسی وقت وہاں کارا بھی آ جاتی ہے اور وہ وہاں مائلز سے ملنے آئی تھی اس کے بعد وہ دونوں نیڈ اور مائلز کو دھوننے لگتی ہیں اور آخر کار وہ انہیں قریب مجود میوزک شاپ پہ مل جاتے ہیں جہاں وہ دونوں پیانو انجوئے کر رہے تھے اور نیڈ کو سمائل کرتا دیکھ کر جسے کیٹی ایک سال سے سمائل کرتا نہیں دیکھ پائی تھی وہ ایک دفعہ تو حیران ہو جاتی ہے لیکن اس کے فوراں بعد ہی وہ مائلز پر ریسٹورینٹ میں اپنا ویٹ نہ کرنے پر غصہ ہونے لگتی ہے اور نیڈ کو لے کر غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اور مائلز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیا غلط کر دیا کہ کیٹ اتنے غصے میں آ گئی اب مائلز اپنا ذہن بنا چکا تھا کہ اب وہ دوبارہ اس کی مدد نہیں کرے گا کیونکہ جب بھی اس نے کیٹی کی مدد کرنے کی کوشش کی اس نے کچھ نہ کچھ گربر کر دی کچھ دیر بعد کارا کیٹی کے گھر جاتی ہے اور وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکل میں ہے کیونکہ اس کا بیٹا کہیں چلا گیا ہے کارا مائلز کو کال کر کے سب بتاتی ہے اور آخر کار جلد ہی مائلز وہاں پہنچ جاتا ہے یہاں کیٹی اسے بتاتی ہے کہ مائلز نیٹ کبھی بھی گھر سے اکیلا باہر نہیں گیا اس لیے اسے کچھ نہیں پتا اور وہ بال بھی نہیں سکتا اور نہ ہی وہ کچھ سمجھ سکتا ہے لیکن مائلز کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے وہ سب کچھ سمجھ سکتا ہے کیونکہ میں نے میوزکز کھاتے ہوئے نوٹ کیا ہے کہ وہ میری بات سمجھ رہا تھا اور اسی وقت اسے حیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیٹ اسی شاپ پر ہو اور وہ بھاگ کر وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر پہلے وہ وہاں سے چلا گیا ہے کیونکہ شاپ بند کرنے کا ٹائم ہو گیا تھا اس کے بعد وہ تینوں وہاں قریبی شاپ پر سرچ کرنے لگتے ہیں اور اسی وقت مائلز کی نظر ایک پوسٹر پر پڑتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ پاس ہی ایک آکیسٹرا ایونٹ ہے اس کے بعد وہ تینوں وہیں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ نیٹ پیانو پر ایک سونگ پلے کر رہا ہے اور یہ وہی سونگ تھا جو کیٹی سونے سے پہلے اسے سنایا کرتی تھی نیٹ بول نہیں سکتا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے میوزک پک کر لیا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اب اس نے اپنا پیشن چن لیا ہے اور یہاں آخر کار مائلز کو ریالائز ہوتا ہے کہ گوڈ ریال میں ہے اس لیے وہ اپنے ایتھسٹ نظریات اپنے پوڈکاسٹ پر بولنا چھوڑ دیتا ہے اور یہاں تک کہ وہ اس بڑی کمپنی کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ بھی کینسل کر دیتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مائلز کو گوڈ کی طرف سے بہت سے فرنڈ سیجیشنز ملتے رہتے ہیں اور وہ ایک ایک کر کے سبھی کی مدد کرتا ہے لیکن ابھی بھی اس کے دل میں ایک سوال تھا کہ آخر کار گوڈ کون ہے اور وہ ان سے ملنا چاہتا تھا اور انہیں دیکھنا چاہتا تھا اور آخر کار ایک دن ایک بک کو پڑھتے ہوئے اسے پتا چلتا ہے کہ گوڈ ہمالیا میں رہتے ہیں اور اس کے بعد مائلز ہمالیا پہنچتا ہے اور وہ ہترناک بہاروں میں کئی دنوں تک گوڈ کو ڈھونٹا رہتا ہے اور آخر کار ایک دن اسے ایک منک ملتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے میرے پیچھے آؤ گوڈ بھی تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے یعنی اگر مائلز کو گوڈ سے ملنے کی جلدی تھی تو گوڈ بھی اس سے ملنے کے لیے بیتاب تھا اس کے ساتھ ہی یہ فلم اینڈ ہو جاتی ہے تینکس فور واشنگ اور اگر آپ کو یہ فلم پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا